اسلام علیکم ناظرین سعید بلوچ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین پاکستان مسلم لیگ نون کو بنے ہوئے تقریبا کوئی پنتالیس پچاس سال ہو چکے ہیں لیکن اس کے باوجود مسلم لیگ نون کے رہنما کوئی ایک ایسا ہسپتال نہیں بنا سکے جہاں وہ پاکستان کے اندر رہ کر اپنا علاج کروا سکے سابق وزیراعظم عمران خان پر قاتلانہ حملہ ہوا ان کو علاج کی افر کی گئی ان کو کہا گیا کہ آپ دبئی چلے جائیں ابو زہبی چلے جائیں یا دنیا کے کسی بھی ہسپتال میں چلے جائیں ہم علاج کروانے کے لیے تیار ہیں لیکن عمران خان نے قاتلانہ حملہ ہونے کے باوجود بیرون ملک علاج کروانے سے انکار کر دیا اور پاکستان کے اندر اور خاص طور پر شوقت خانم ہسپتال سے اپنا علاج کرواتے رہے دوسری جانب شریف خاندان ایک ایسا لادلہ خاندان جنہوں نے صرف اور صرف اس ملک کو لوٹا اس ملک کا خون چوسا اور اس کے بعد علاج کے لیے یا نزل زقام کے لیے وہ بیرون ملک جاتے ہیں اسی حوالے سے ایک نئی اہم پیشرفتائی ہے اور کیسے کہ مریم صفدروان صاحبہ ان کا بھی گلہ خراب ہے اور گلے کے علاج کے لیے بھی وہ بھی ایک ہفتے کے لیے لندن روانہ ہو رہی ہیں اس کی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس کے علاوہ وفاقی حکومت ایک بار پھر پی ٹی آئی کے خلاف سازش کرتے ہوئے کچھ نئے قوانین منظور کروانا چاہتی ہے جس کا بظاہر مقصد پاکستان تحریک انصاف اور ان کے حامیوں کو ٹارگٹ کرنا ہے اس حوالے سے قومی اسمبلی کا آج کا اجلاس انتہائی اہمیت اختیار کر چکا ہے اور اس حوالے سے حکومت کی جانب سے اپنے تمام عراقین سینٹ اور عراقین قومی اسمبلی کو ہائی الٹ جاری کر دیا ہے تاکہ تمام ارکان قومی اسمبلی اجلاس میں شریک ہوں اور وہاں ووٹنگ کا عمل مکمل کروایا جائے یہ کون کون سے بل ہیں اور کیسے حکومت سازش کر کے پی ٹی آئی کا راستہ رکھنے کی کوشش کر رہی ہے اکبر پھر فستائیت کی ممکنہ طور پر ایک نئی لہر شروع ہو سکتی ہے اس کی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو آغاز کرتے ہیں کہ وفاقی حکومت کی جانب سے آج پیر کے روز تین اہم قوانین جو ہیں وہ منظور کروانے کی جو ہے وہ کوشش کی جائے گی اس حوالے سے وفاقی حکومت کی جانب سے اپنے تمام ارکان قومی اسمبلی اور ارکان سینٹ کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اہم قانون سازی کے موقع پر اسلام آباد کے اندر موجود رہیں اور جیسے ہی قومی اسمبلی یا سینٹ کا اجلاس ہو اور وہاں پر ووٹنگ کروانے کے حوالے سے یا قانون منظور کروانے کے حوالے سے کوئی پیچ رفت کی جائے تو وہ ارکان وہاں موجود ہونے چاہیے تاکہ قانون کی منظوری میں کسی قسم کی رکاوٹ پیدا نہ ہو اور یہ قانون جو ہیں ان کا واضح مقصد پاکستان تحریکی انصاف کو ٹارگٹ کرنا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ ستمبر کے مہینے میں جب اچانک ستمبر پندرہ ستمبر کی رات کو آئینی ترمیم کا مساودہ سامنے آیا تھا تو اس کے اندر ایک شک تھی کہ آئین کا آئین آٹھ جو ہے وہ اس کے اندر ترمیم کی جائے اور جو حساس ادارے ہیں انہیں کسی بھی شہری کو چھے ماہ تک حراست میں رکھنے کا اختیار دیا جائے یہ وہ تباہ کن قسم کی قانون آئین سازی تھی جس کا مقصد بنیادی حقوق کو ختم کرنا کچلنا اور ان کو ایک طرح سے ان کا وجود مٹانا تھا لیکن سیول سوسائٹی عوام کی جانب سے شور مچایا گیا اور اس طرح آئین کے اندر یہ شک شامل کرنے کی جو کوشش کی جا رہی تھی اس سے مقتدر حل کے پیچھے ہٹ گئے لیکن یہ سلسلہ رکا نہیں ہے بلکہ اب جو اہم ترین اور تازہ ترین اطلاعات ہیں اس کے مطابق انصداد دہشتگردی قانون کے اندر یہ ترمیم کی جا رہی ہے اور جو اختیار آئین کے ذریعے دیا جانا تھا اور تاکہ پی ٹی آئی کو رگڑا لگایا جا سکے اب اس اختیار کو قانون کی صورت میں وفاقی حکومت منظور کروانے لگی اور جو انصداد دہشتگردی کا قانون ہے اس کے اندر یہ ترمیم کی جا رہی ہے یہ بل وفاقی وزیر داخلہ سینیٹر محسن نکوی پیش کریں گے اور اس کے بعد اس بل کی اوپر ووٹنگ ہوگی اور ووٹنگ کروانے کے دوران ممکنہ طور پر یہ بل منظور کروایا جائے گا اور اس وقت جو حکومت کی ارکان کی تعداد ہے اس کو اگر دیکھا جائے تو حکومت کو یہ قانون منظور کروانے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی اب اس کے اندر پی ٹی آئی کو ٹارگٹ کیسے کیا جائے گا اس قانون کے اندر پاکستان جو حکومت ہے وہ یہ قانون لے کے آ رہی ہے یہ ترمیم لے کے آ رہی ہے کہ ریاستی ادارے حکومت جو سیکیورٹی ادارے یا حساس ادارے کسی بھی شخص کے اوپر اس کو مشتبہ ہونے یا اس کے جو ہے وہ مشکوک ہونے کے حوالے سے کوئی بھی الزام لگا کر کسی بھی شہری کو تین مہینے تک حراست میں رکھ سکیں گے اور اس کے لیے جو ہے وہ ان کو اس دوران زمانت بھی نہیں مل سکے گی اور جب تین مہینے کا ٹائم پورا ہو جائے گا تو اس کے بعد مزید ان لوگوں کو حراست میں رکھنے کے لیے عدالتوں میں پیش کیا جائے گا اور وہاں سے پھر ایک بار کوشش کی جائے گی کہ ان کو حراست میں رکھنے کے لیے عدالت سے مزید وقت لیا جائے تو اس طرح ایک بار پھر پی ٹی آئی کے خلاف کریک ڈاؤن ہو سکتا ہے جو حکومت کے خلاف لکھتے ہیں بولتے ہیں تنقید کرتے ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کے کردار کے اوپر تنقید کرتے ہیں جو بولتے ہیں لکھتے ہیں ان کو ممکنہ طور پر ٹارگٹ کیا جائے گا تاکہ ایسے لوگوں کی آواز بند کروائی جائے اور خاص طور پر پاکستان تحریک انصاف کے وہ رہنما جو عالمی میڈیا کے اوپر لوکل میڈیا کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کی پالیسیوں کے ناکد ہیں ان کو اس سے ٹارگٹ کیا جائے گا مثال کے طور پر پی ٹی آئی کا کوئی بھی رہنما ہے کارکن ہے جو ٹویٹر کے اوپر فیس بک کے اوپر تعلق ہے یا یہ امن و امان کے لیے خطرہ ہے یا کوئی بھی اس طرح کا الزام لگا دیا جائے جو دہشتگردی کے زمرے میں آتا ہو تو پھر اس کو گرفتار کیا جا سکے گا تین مہینے تک پولیس یا جو حساس ادارے ہیں وہ اس شخص کو اس شہری کو حراست میں رکھیں گے اس دوران کوئی عدالت اس کی زمانت نہیں لے سکے گی اس پر تشدد ہوگا مار پیٹ ہوگی ڈرائیا دھمکایا جائے گا اور پتنی کون کون سے ٹارچر ہوں گے وہ ایک الگ لمبی چوڑی کہانی بحث ہے اس کی اوپر جو ہے وہ جانے کے لیے تو مزید ہمیں وقت درکار ہوگا لیکن یہ بات تیہ ہے کہ اس سے بنیادی حقوق سلب کرنے کی کوشش ہو رہی ہے بنیادی حقوق ختم کرنے کو چلنے کی کوشش ہو رہی ہے اور اس کا واحد مقصد صرف اور صرف پاکستان طریقہ انصاف کوئے کہ لوگوں کو ٹارگٹ کرنا تین تین مہینے تک ان کو حراست میں رکھنا ان کو مجسٹریٹ کے سامنے پیش نہ کرنا جیسے ابھی آپ دیکھ لیں انتظار پنجوتھا کے حوالے سے جب ان کو گرفتار کیا گیا تو آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی کہ اگر انتظار پنجوتھا نے کوئی غلطی کیا ہے کوئی جرم کیا ہے تو پھر بھی ان کو مجسٹریٹ کے سامنے عدالت کے سامنے پیش کیا جائے تاکہ ان کے جو اہل خانہ ہیں وہ اس حوالے سے قانونی کاروائی کر سکیں رہائی بھونڈے انداز میں اس کو پنجاب پولیس کے حوالے کرتے ہوئے اس معاملے کو وائنڈ اپ کرنے کی کوشش کی گئی لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر انتظار پنجوتھا فرض کریں کہ یہ جو قانون کل جو آج بلکہ آج جو قانون منظور ہو رہا ہے وہ قانون جب منظور ہو جائے گا تو پھر انتظار پنجوتھا ہو یا کوئی اور پاکستانی شہری ہو اگر اس کے اوپر یہ الزام لگا دیا جائے کہ یہ مشکوق ہے یا اس سے امن و امان کو خطرہ ہو سکتا ہے دہشتگردی کا واقعہ ہو سکتا ہے یا اس طرح کا کوئی بھی بھونڈا سا ان الزام لگا کے اس شہری کو گرفتار کر لیا جائے اور تین مہینے تک اس کو حراست میں رکھا جائے کہیں اس کو رپورٹ کرنے بتانے کی ضرورت محسوس نہ ہو نہ اس کے اہل خانہ کو پتا ہو نہ اس کے دوستوں اور رشتہ داروں کو کسی اور فرد کو پتا ہو نہ اس کی سیاسی جماعت کو پتا ہو کہ وہ شخص کہاں ہے کدھر ہے کس جگہ پر ہے تین مہینے تک وہ غائب رہے گا اور تین مہینے کے بعد پھر اس کو ممکنہ طور پر کسی عدالت کسی مجسٹریٹ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی اور پھر مزید وقت لیا جائے گا تاکہ اس کو مزید رکڑا لگایا جا سکے تو یہ وہ سب سے گھراونا سب سے جو ہے وہ ڈریکونیر قسم کا کالا قانون ہے جو وفاقی حکومت آج پیر کے روز قومی سمبلی اور سینٹ سے منظور کروا کر بقاعدہ اس کو قانون کی شکل دینا چاہتی ہے دیکھنا یہ ہے کہ اس قانون کی آج تو منظوری ہو رہی ہے ہو سکتا ہے لیکن کل کو یہ قانون اسی مسلمی قنون اسی پیپلز پارٹی کے خلاف یہ استعمال ہوگا انیس سو نینانوے میں دیکھیں جب پرویز مشرف نے نواز شریف کی حکومت ختم کی تھی تو اس وقت بھی نواب زادہ نصر اللہ کی کہ قتل کے بعد مسلمی قنون حکومت نے اس وقت ایک قانون بنایا تھا جو دہشتگردی کے خلاف تھا دہشتگردی کی کاروائیوں کو نبٹنے کے لیے بنایا گیا تھا اور شاید خاکان آباسی ایک ٹی وی پروگرام میں یہ کہہ چکے ہیں کہ اگر وہ قانون موجود ہوتا جب وہ مسلم لیگ نون نے قانون بنایا تھا تو پھر سپریم کورٹ نے اس قانون کو کل ادم قرار دے دیا تھا اور اس کو غیر آئینی قرار دیتے ہوئے کل ادم قرار دیا گیا تو بعد میں ابھی تقریباً ایک دو مہینے پہلے شاید خاکان آباسی ایک ٹی وی پروگرام میں بیٹھے تھے اور وہاں پر انہوں نے کہا تھا کہ اگر اس وقت وہ قانون موجود ہوتا تو تیارہ سازش کیس میں پوری مسلم لیگ نون کو پھانسی چڑھا دیا جاتا تو جہاں آپ دیکھیں کہ کیسے کیسے بلندر مسلم لیگ نون نے ماضی میں کی ہے لیکن سیکھ پھر بھی نہیں رہے اور ایک بار پھر ایک ایسا قانون منا رہے ہیں جس سے پی ٹی ہے تو جس رگڑے سے گزر رہی ہے وہ گزر رہی ہے کل کو آپ کے خلاف یہ قانون استعمال ہوگا اور پھر آپ چیخیں گے اور اس وقت آپ کی چیخیں سننے والا کوئی نہیں ہوگا کیونکہ یہ سارے جو ظالمانہ قوانین ہیں وہ مسلم لیگ نون کی حکومت لے کے آ رہی ہے تو پھر کس مو سے آپ یہ آواز اٹھائیں گے اس وقت کہ ہمارے خلاف ظلم ہو رہا ہے ہمارے خلاف یہ یہ قالے قانون جو ان کا استعمال کیا جا رہا ہے یہ قانون بنانے والے آپ خود ہے اور کل آپ خود ان کو بھگ دیں گے اس کے علاوہ وفاقی حکومت پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کیس کے اندر جو ہے وہ تبدیلی کرنے جا رہی ہے انیس ستمبر کو وفاقی حکومت نے پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی آرڈینس جاری کیا تھا اور اس آرڈینس کے تحت سپریم خورٹ نے جو تین رکنی انتظامی کمیٹی تھی اس کو تبدیل کیا تھا اب اس حوالے سے جو آرڈینس تھا اس کو بقاعدہ قانون کی شکل دینے کے لیے جو ہے وہ آج قومی سمری پر پیش کیا جائے گا کیونکہ آرڈینس تین مہینے کے لیے ہوتا ہے اور تین مہینے کے بعد آپ اس کو مزید تین مہینے کے لیے ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں ٹوٹل چھے مہینے اس کی مدت ہوتی ہے اس کے بعد آپ کو اسے قانون کی شکل دینا ہوتی ہے آرڈینس کی صورت میں آپ ساری زندگی اس کو برقرار نہیں رکھ سکتے تو اس لیے ضروری ہے کہ یہ جو آرڈینس ہے اس کو یا تو ختم ہو جائے گا یا پھر اس کو قانون کا حصہ بنایا جائے تو اب اس آرڈینس کو جا اندر اس کا جو سارا مطن تھا یا اس کا جو بل تھا اس کو بقاعدہ پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون دوہزار تئیس کا حصہ بنانے کے لیے ترمیم آج قومی سملی جلاس میں پیش کی جائے گی اور یہ بھی امکان ہے کہ یہ بھی منظور ہو جاتی ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وفاقی حکومت اچانک جب بل پیش کیا جائے اس میں بھی کوئی نئے ہیر پھیر کر دے اور ایک بار پھر جسٹس منیب اختر کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کرے یا سپریم کورٹ کی تین رکنے انتظامی کومیٹی کی حوالے سے کوئی بھنڈی سی ترمیم ایک بار پھر بل کے اندر شامل کر دی جائے یہ جو اجلاس ہے اس کا سات نکاتی ٹوٹل ایجنڈا ہے اور یہ شام چار بجے آج پیر کے روز جو پارلیمنٹ ہاؤس ہے اس میں یہ منقض ہوگا اس کے علاوہ جو وفاقی حکومت ہے وہ اس حوالے سے اپنے جو ان کے راکین ہیں ان کو بقاعدہ ہدایات جاری کر چکی ہے اور جو تیسرا اہم ترین بل ہے ایک انصداد دہشتگردی عدالتوں میں ترمیم انصداد دہشتگردی قانون میں ترمیم اور اس طرح پکڑ دھکڑ کا اختیار دیا جائے گا دو جو یہ قومی اسمبلی کے حوالے سے ایک اور جو بل پیش کیا جائے گا کہ ایک تو ججز کی تعداد میں اضافہ کرنا مقصود ہے اور ساتھ پھر پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کیس ہے قانون ہے جس کے اندر ترمیم کی جائے گی اور اس طرح اس کو بھی بقاعدہ تو یہ تین قوانین ہیں جو وفاقی حکومت آج قومی اسمبلی اور سینٹ سے منظور کروا کے ان کو بل ہیں جو قانون کی شکل ان کو دینا چاہتی ہے دیکھنا یہ ہے کہ اس حوالے سے کیا جو ہے وہ آگے پیش رفت ہوتی ہے ویسے وفاقی حکومت دباؤ میں ہے کیونکہ ایک عمومی جو تاثر ہے وہ یہ ہے کہ وفاقی حکومت ججز کی تعداد بڑھا کر اپنے جج سپریم کورڈ میں انسٹال کرنا چاہتی ہے تاکہ حکومت کو اپنے من پسند ججز سے من پسند فیصلے لینے میں آسانی ہو دوسری اس میں جو اہم ترین پیش رفت ہے وہ یہ ہے کہ جو اس حوالے سے جو دوسری اہم ترین چیز ہے وہ ہے مریم صفدر آوان صاحبہ کا بیرون ملک روانہ ہونا مریم صفدر آوان صاحبہ کے حوالے سے اچانک یہ اطلاعات سامنے آئی ہیں کہ ان کے گلے میں تکلیف ہے اور ممکنہ طور پہ یہ علاج جو ہے یہ صرف اور صرف برطانیہ میں ان کے جو ذاتی معالج ہیں ان کے پاس ہو سکتا ہے اس لئے مریم صفدر آوان کا پہا جانا ضروری ہے گزشتہ سال مریم صفدر آوان اسی طرح اپنی سرجری کروانے کے لئے بیرون ملک روانہ ہوئی تھی اور اس وقت بھی یہ کہا گیا تھا کہ ان کے گلے کی بھی ممکنہ طور پہ آپریشن ہوا ہے اور جب وہ واپس آئی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ وہ زیادہ بول نہیں سکتی لیکن اس کے باوجود انہوں نے لمبی چوڑی تقریر جھاڑ دی تھی تو ایک بار پھر اب وہ بیرون ملک جا رہی ہیں اور وہاں وہ اپنا علاج کروائیں گی گلے کی تکلیف ہے سوزش ہے اور کہا جا رہا ہے کہ کافی عرصے سے ان کا گلہ گلے کے اندر ان کو یہ تکلیف ہے اور وہ اس کو برداشت کرتے ہیں تو اگر اتنے عرصے سے تکلیف تھی تو پہلے کیوں نہیں علاج کروایا سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ کو چالیس پینتالیس سال سیاست میں ہو گئے آپ کی جماعت تین بار چوتھی بار بلکہ پانچمیں بار وزیراعظم ہے تین بار نواز شریف رہے سولہ ماہ پہلے شباز شریف رہے اور اب ایک بار پھر دا آٹھ مہینوں سے شباز شریف وزیراعظم ہیں مریم صفدروان آٹھ مہینوں سے وزیراعلا پنجاب ہیں تو کیا پنجاب میں اس دوران بھی ایک ایسا سپتال نہیں بن سکا جہاں آپ کے یا آپ کے خاندان کا علاج ہو ویسے بھی کسی نے وہ تنزیہ بات کی تھی کہ لندن جانے کے لیے کیا شریف خاندان کا بیمار ہونا ضروری ہے یا وہ بیمار ہوئے بغیر بھی وہ لندن جا سکتے ہیں تو یہ حالت ہو چکی ہے شریف خاندان کی تو مجھے بتائیں کہ ایک عام پاکستانی کیسے اس چیز کو محسوس کرے گا کہ ان لوگوں کو نزلہ زکام یہ چھیک بھی آئے تو یہ بیرون ملک بھاگ جاتے ہیں علاج کروانے کے لیے اور ہمارے ہاں یہ حالت ہے کہ ایک ایک بیڈ پر تین تین چار چار مریض پڑے ہوتے ہیں اور کوئی ان کی جو صحت کی سہولیات ہیں پراپر وہ ان کو فراہم نہیں کی جاتی تو یہ وہ چیزیں ہیں جو نون لیگ کو عوام کی نظروں میں میرے خیال میں خراب کر رہی ہیں ان کی سیاسی بقا خطرے میں ڈال رہی ہیں جس کی وجہ سے مسلم لیگ نون آج ڈسٹرک لیول سے بھی نیچے آ چکی ہے کہ ڈسٹرک لیول کی بھی جماعت نہیں رہی تو یہ غور کرنے کی ضرورت ہے مسلم لیگ نون کو تمام در غلطیاں خامیاں کتاہیاں نظر آ جائیں گی اگر وہ اس پر غور کریں تو پھر ان کے سارے مسائل ان کے سامنے ہیں جن کو وہ بہتر کر سکتے ہیں لیکن جب اللہ خود کسی انسان کی عقل پر پردہ ڈال دیتا ہے تو پھر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی اور اس وقت مسلم لیگ نون کے ساتھ یہی کچھ ہو رہا ہے تو یہ کچھ تفصیلات تھی جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھی سعید بلوچ کو اجازت دیں اللہ حافظ